موسیقی آج 21 ستمبر ہفتے کا دن سال 2019 ہے خبریں پیش کیے جا رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو سے خمیرہ بلوٹ حاضر خدمت ہے آج کے خبروں میں بلوچستان اور دنیا بر کے چنیدہ واقعہ شامل ہیں سب سے پہلے سنتے ہیں ایک اہم خبر دائش نے فلایا پاکستان کے نام سے اپنا نیا تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے کر سابق پاکستانی پولیس اہلکار داؤد محسود کو سربرا مقرر کر دیا دائش کی سرگرمیوں کا مرکز بلوچستان بننے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پاکستان کے انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ کے دو افسران نے پاکستانی میڈیا نیٹورک سما ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے ایک افسر نے میڈیا سے باتشیت کی اجازت نہ ہونے کے باعث اس نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ داؤد محسود کراچی کے قائد آباد پولیس اسٹیشن میں منشی کے عہدے پر تیونات تھا اس سے قبل وہ افغانستان میں مقیم تھا مئی دوہزار انیس میں دائش کی جانب سے ولایا پاکستان کے قیام کے بعد اس کے بلوچستان آنے کی اطلاحات ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکام کے مطابق دائش کے پاکستانی گروپ اور آئیسس کی اراک اور شام کی قیادت کا برائرہ کوئی تعلق نہیں فیصلے اراک اور شام میں کیے جاتے ہیں اور خراسان افغانستان کے ذریعے پاکستان تک پہنچتے ہیں داؤد محسود پہلے سے مجرمانہ ریکارڈ رکھتا ہے اس نے حکیم اللہ محسود کی قیادت میں تحریک طالبان پاکستان سے آغاز کیا اور ملہ فضل اللہ کے دور میں ٹی ٹی پی کراچی کا سربراہ بنا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسند گروپوں کے خلاف آپریشن کے آغاز کے بعد وہ پاکستان سے فرار ہو گیا تھا پشاور سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار اکیل یوسف زعی جو خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی پر گہری نظر رکھتے ہیں کا کہنا ہے کہ داؤد محسود انتیائی متحرک اور سخت گیر شخص ہے ساتھ ہی وہ ٹی ٹی پی میں کافی اثر اور رسوخ کا مالک بھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک طالبان کی قیادت افغانستان میں مقیم ہے اس لیے گروپ اور نچلے طبقے کے ارکان کے درمیان رابطے کا فقدان ہے جس کے باعث داؤد کے سابق گروپ کے سختگیر کمانڈرز دائش میں شمولیت کا فیصلہ کر سکتے ہیں انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے سینئر افسر ڈی آئی جی احتزاز گرائیہ نے واضح کیا ہے کہ یہاں دائش کے پرچم تلے کوئی غیر ملکی جنگ جو کام نہیں کر رہا البتہ مقامی دہشتگرد گروپ لشکر جنگوی اور جیشل اسلام نے دائش سے علاق کر لیا ہے یہی وجہ ہے بلوچستان میں دائش ابر کر سامنے آ رہی ہے آت کی اہم ترین خبر پیش کر رہے تھے حکیم بلوچ اس خبر کی مکمل تفصیل ریڈیو زرمبش پر علیدگی سے نشک کی جائے گی تفصیلی خبروں سے پہلے سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں پاکستانی فورسز نے گوادر اور مشکے سے مزید تین نوجوان عراستباد لاپتہ کر دیئے بیٹے کو فری ٹرائل کا موقع دیا جائے بے گناہی کے ثبوت موجود ہیں لاپتہ راشد حسین کی والدہ کی فریاد تعلیمی درسگاؤں کا آزادی کی جد جہد میں نظر کردار ہے بلوچ تعلیم کو اتیار بنا سکتے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر مشکے میں بی ایل ایف اور سی بی میں یو بی اے کے دشمنوں پر جان لے وہا حملے بلیدہ میں ریاستی آلہ کار کا قتل کیا بی آر اے ترجمان بی بگر کا دعویٰ وائس فور میسن پرسنز کا اتجاجی کیمپ جاری کلہ سیف اللہ سے وفد کا دورہ گزدار کے دو نوجوان کراچی پولیس نے سرعام قتل کر دیئے ڈرائیور کی آنکھ لگنے سے تم جانے والی مالبردار گاڑی کو آدھسہ بلوچ ڈاکٹر فوم کی قابینا تحلیل ہارگنائزنگ باڈی تشکیل مستون میں فائرنگ پولیس ایل کار علاق تسٹوں کی کار روائیاں کروڑوں کی گہر قانونی اشیاء برامت ڈیورنڈ لائن پر متنازہ بار لگانے والے دو پاکستانی فوجی بم دماغے میں علاق پاکستانی سیکورٹی پورسز نے کراچی سے مزید چار شیعہ نوجوان لاپتہ کر دیئے پاکستان میں اس سال جون تک تیرہ سو بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انجیوز کی رپورٹ اندوستانی کشمیر میں اندوستان کے کلاف مقامی لوگ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے وزیر داکلا کی دمگی افغانستان سوبہ زابل کے شہر کلات میں اوے عملے میں دس علاق نوے زکمی امریکہ واشنگٹن ڈی سی فائرنگ ایک علاق پانچ زکمی سعودی وزیر طوانائی کے مطابق اسی عملے میں سعودی تیل کی پیداوار کو محمول پر آنے مزید ایک افتہ لگے گا اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستانی فوج نے گوادر سے پنچگور کے رہائشی نوجوان سمیت مشکے سے دو نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فوج نے جی ڈی اے کالونی گوادر میں ڈیپٹی ڈیریکٹر زرات مقبول احمد کے گھر پر چھاپا مار کر اس کی نوجوان بیٹی فیاض احمد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جبکہ مشکے کے علاقے تنق سے پاکستانی فوج نے شاہ جہان ولد عبدالکریم اور فیض ولد دلمراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے علاقہ زرائے سے موصل ہونے والے اطلاعات کے مطابق ان دونوں کو دو دن قبل فوج نے اپنی کیمپ بلایا تھا جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی کے شکار راشد حسین بلوچ کی والدہ نے شال پریس کلپ کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بیٹے راشد حسین کو زبردستی بغیر کسی وارنٹ کے چار افراد کے سامنے شناخت کے بعد اغوای کیا گیا چھے ماہ تک حبز بیجا میں رکھ کر ان کو وکیل اور خاندان والوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور بغیر پاسپورٹ کے پریویٹ جاز میں چپکے سے بائس جون دوہزار انیس بروزیفتہ چھوٹی والے دن پاکستان کی حوالے کیا گیا راشد حسین کے والدہ کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی راشد کا میڈیا ٹرائل کیا گیا بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور اب بھی یہی گمان ہے کہ راشد پر جھوٹے اور منگڑت الزامات لگا کر عدالت کو گمراہ کیا جائے گا اگر راشد پر کوئی جرم تھا تو شارجہ پلیس نے ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر کیوں درج کی اسے امارات کی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا انٹرپول کا بہانہ کیوں بنایا گیا حالانکہ راشد کے اوپر انٹرپول میں بھی کوئی کیس نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ تین جولائی کو دوپیر ایک بجے کی وقت پاکستان کی تمام معروف ٹی وی چینلز جن میں جیو اے آر وائی آج ٹی وی سمیں تمام چینلز پر نیوز بریک کی گئی کہ راشد حسین کو خلیج ریاست سے گرفتار کر کے پاکستان منتقل کیا گیا اور میڈیا کے مطابق اس خبر کی باقاعدہ سرکاری و عسکری ذرائع سے تصدیق کے بعد خبر چلائے گئی لہٰذا میرے بیٹے پر جو غیر حقیقی و منگڑت بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں تو پاکستانی قوانی کے تحت اس کو عدالت میں پیش کر کے عالمی و ملکی قوانی کے تحت انہیں اپنے دفاع کا موقع دیا جائے اور ان الزامات کو ثابت کیا جائے راشد حسین کے والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے پر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اگر انہیں عدالت میں پیش کر کے فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے تو میں یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے پاس اتنے مواد اور ثبوت موجود ہے جو راشد حسین کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے بلوچ آزاد پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج بلوچ طلبہ کے اغواہ اور گمشدگی میں تیزی لا چکی ہے سبب یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ خوف لاکھ رہتا ہے کہ اس کی اپنی نو آبادیاتی و دکھرانوسی تعلیم سے بھی بلوچ طلبہ اپنی قومی و نظریاتی ضروریات کے تقاضیوں کے لئے علم و حنر حاصل کریں گے اور اس کی فرسودہ نو آبادیاتی نظام تعلیم بلوچ طلبہ کو نام نحاد اور بے بنیاد پاکستانیت میں زم کرنے میں ناکام ہوگا اور بلوچ طلبہ قومی نظریہ کی آبیاری کے لئے اسی نظام تعلیم میں رہ کر فکری و نظریاتی پختگی حاصل کریں گے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ یہی وہ بنیادی وجہ ہے بلوچستان کے تمام یونیورسٹی اور سکول فوج کے کنٹرول میں ہے بلوچستان یونیورسٹی چھاؤنی کا منظر پیش کرتا ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں فوج تائینات ہے بلوچ طلبہ فوجی بربریت کے سائے تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے ہم اپنی ریاست اور اپنی تعلیمی نظام سے محروم ہیں بلوچ طلبہ کو قومی غلامی کے احساس کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستانی نو آبادیتی تعلیم میں ایک روشن مستقبل اور آزاد بلوچستان کی حصول کے لئے اپنی تعلیم جاری رکھے کیونکہ ہمیں اسی جبر اور بربریت کے بھٹی میں کندر بننا ہے ہمیں اسی جبر کو دشمن کے خلاف ہتھیار کی صورت میں ڈھالنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بلوچ طلبہ بلوچستان یا دیگر علاقوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بے حد مشکلات اور پاکستانی بربریت سے دو چار ہیں انہیں فوجی بربریت کے علاوہ مختلف تاثبات کا سامنا ہے ان مشکلات کے باوجود طلبہ کو اس عمر کا ادراب کرنا چاہئے کہ یونیورسٹی اور کیمپس آزادی کی جدوجہت میں نہایت محصر کردار کا حامل ہوتے ہیں طلبہ بیرونی ممالک میں تعلیمی سکولرشپ کے لیے سر توڑ کوشش کر کے جائیں اور وہاں بلوچ کی آواز بنیں اسلام آباد اور پنجاب میں بلوچ طلبہ کے ساتھ ہونے والے واقعات ابھی تازہ ہیں وہاں بلوچوں کے ساتھ انتظامیہ کا ناروہ سلوک مختلف تنظیموں کی جانب سے بلوچوں پر حملے اس کی واضح مثالیں ہیں کہ وہ بلوچوں کے لیے یہی دکیانوسی نظام تعلیم بھی برداشت نہیں کرتے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ آزادی سے قبل کسی بھی شعبے میں ترقی ایک سراب ہے یہ آفا کی سچائی ہے اس سے انکار ممکن نہیں لیکن ہر غلام قوم کی طرح بلوچ اپنی آزادی کے حصول کے لیے تعلیم کو ہتھیار بنا سکتے ہیں اس میں ترقی کی منازل تیہ کر سکتے ہیں اس لیے بلوچ طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ دشمن کے رادوں کو بھام کر اس کی بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئی خاموشی سے اپنی تعلیم پر توجہ دیں وہ دن دور نہیں کہ ہم آزاد وطن کے مالک ہوں اور بلوچ طلبہ و طالبات آزاد بلوچستان کے شعبے ہائی زندگی میں بہترین کردار ادا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں جدید دور کی تقاضیوں کے مطابق اضافہ کریں گے بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میں جر گوہرم بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو بتایا کہ کل رات نو بجے سرمچاروں نے مشکے رنجان میں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن لیمیٹڈ کی موبائل فون یو فون کے ٹاور کو نشانہ بنایا اس حملے کے بعد سنیڑی کی کیمپ سے فوجی گاڑیوں نے سرمچاروں کا تعاقب کرنے کی کوشش کی پہلے سے گھات لگائے سرمچاروں نے دو فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جس سے دونوں گاڑیوں کو نقصام پہنچا اور ان میں سوار پانچ اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے ہیں ماضی کی طرح اس دفعہ بھی کابس فوج نے حواس بغتہ ہو کر عام آبادی کی طرف مارٹر گولے برسائے تاہم عام آبادی میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ اسی رات دس بجے سرمچاروں نے مشکے گجر میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جو کالج پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے اس پر سرمچاروں نے راکٹوں اور بھاری خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا حملے میں کابس فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچار میں کی ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے سبی کے علاقہ ستھ مرلا کے قریب لونی روڈ پر پولیس کی گشتی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا حملے میں دو اہلکار حلاق جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوا ترجمان کے مطابق پولیس کے گشتی ٹیم کی اسلحہ اور ایک موٹر سائیکل بھی ہمارے سرمچاروں نے قبضے میں لے لئے ہیں بلوچ ریپبلکن آرمی کی ترجمان بی بکت بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں گزشتہ روز بلہدہ مینار میں ایاز ولد سرور کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ایاز گزشتہ ایک سال سے تنظیم کے باقائدہ رکن تھا جس نے گزشتہ ماہ پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے سامنے سرینڈر کیا اور باقائدہ ریاستی ڈائٹ اسکارڈ کا حصہ بن کر تحریک کے خلاف کام کرنے لگا اور عام بلوچ نوجوانوں کو سرمچار ظاہر کر کے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں اغواہ کروایا ترجمان نے کہا سرینڈر شدہ ایاز کو گزشتہ دنوں بی آری کی سرمچاروں نے بلیدہ کے علاقے مینار سے گرفتار کیا دوران تفتیش ملزم نے تنظیمی مدی فوجی سامان ریاست کے حوالے کرنے اور بلیدہ کے پہاڑی سلسلے میں فوجی آپریشن میں براہ راست شریک ہونے کا اعتراف کر لیا اعتراف جرم کے بعد قومی مجرم کو گزشتہ شام بلیدہ مینار میں فائرنگ کر کے حلاق کیا گیا بی بگر بلوچ نے مزید کہا کہ فورسز و خفیہ اداروں کی سرینڈر پالیسی میں شریک بلیدہ کے چند نام نہاد ماتبر شریک ہیں جو ظاہری طور پر سفید پوش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی حقیقت کو جلد قوم کے سامنے آشکار کریں گے بلوچستان کے دارالحکومت کوئیٹا میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے جانب سے احتجاج کو 3720 دن مکمل ہو گئے قلعہ صیف اللہ سے تعلق رکھنے والے سیاسی اسمہ جکار کنان نے کیمپ کا دورہ کیا جبکہ اس موقع پر متحدہ عرب امارات سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے راشد حسین کے والدہ نے پریس کانفرنس کی وی بی ایم پی کے وائس چیرمین ماما قدیر بلوچ نے وفود سے گفتگو میں اپنی خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا انسانی تاریخ انعظیم شہدہ کی دیری ناپورا من جدوجہد سے بری پڑی ہے جنہوں نے عمل کو تیز تر کرنے کیلئے لاپتہ افراد کی بازیابی امن اور سماجی انصاف کے حصول کی خاطر ظلم و بربریت کے خلاف بڑھتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پر امن جدوجہد اور قربانیوں کی یہ تاریخ کسی خاص وقت اور خاص خطے تک محدود نہیں ہے بلکہ جب سے انسانی سماج میں طبقات وجود میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک مظلوم کی ظالم کی خلاف اور محکوم کی حاکم کی خلاف پر امن جدوجہد کا تاریخی سلسلہ جاری ہے آج جب کی مظلوم محکوم قوموں اور طبقات کی ظالم و جابر حکمرانوں کی خلاف جدوجہد دنیا کی کونے کونے میں پوری شدت کے ساتھ جاری ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک بلوچستان میں ریاستی جبر تشدد کا نشانہ بننے والے بلوچ شہدہ کے جدوجہد کی تاریخ بیان کی جائے ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ شہدوں کی شجاعت سے بھرپور تاریخ ہو کیوبا نکارگوہ اور دیگر لاتینی امریکی شہدہ اور مشرق وسطہ میں فلسطینی لبنانی اور ایرانی شہدہ کی دیرینہ پر امن جدوجہد ہو الغرز دنیا بھر کی تمام پر امن جدوجہد کے متوالوں کی خون سے لکی گئی داستانے ہو یہ بھی لہو سے گھندہ ان مقاصد کی شکلیں ہیں شہدہ کی یادے دراصل ان خیالات وحساسات کو پروان چڑھاتی ہے اور ان کو پھیلانے اور جڑ پکڑنے میں درد دیتی ہے جو مظلوم انسانوں اور محکم قوموں کی خواہشات کی امنگوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ بھی ظلم و استبداد صفاکانہ کاروائیوں استحصال اور محکمی کی تاریخ ہے چوک یادگار کی شہدہ ہوں ایوبی عامریت کے خلاف جد جہد کرنے والے شہدہ بلوچستان ہو موجودہ فاشسٹ حکومت کے ہاتھوں شہد ہونے والے سند خیبر پخت انخواہ میں جبر و تشدد کے ہاتھوں واقعات ہو بنگال اور بلوچستان میں فورسز کی کاروائی کے نتیجے میں ہزار و شہدہ کی فیرستے ہو قومی و طبقاتی جبر و نابرابری ہو یہ سب پاکستان کی مخصوص گروہی مفادات کی حامل سامراجی پٹو پروردہ ریاستی مشینری کی تاریخ کی سیاہ ترین اوراک ہے کراچی پولیس نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دونوں جوانوں کو سریعام قتل کر دیا واقعہ کراچی کے علاقے نازم آباد میں پیش آیا اس اس پی سینٹرل عارف اسلم راؤ نے اباسی شہید اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نازم آباد تھانے میں تائینات چار پولیس احلکاروں کا تین ملزمان سے مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو ملزمان حلاق ہوئے جبکہ ایک پولیس احلکار اور ایک ملزم زخمی ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والا ملزم موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش کی جا رہی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حلاق ہونے والے ملزمان کا تعلق بلوچستان کے ظلے خوزدار سے ہے خیال رہے مبینہ پولیس مقابلے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جائے وقعہ پر ایمبولنس کھڑی ہے جبکہ پولیس احلکار مبینہ حملہ آوروں کی نزدیک جا کر انہیں فائرنگ کر کے قتل کرتے ہیں واقعی کے ردعمل میں اس سماجی حلقوں کی جانب سے مبینہ مقابلے کے خلاف ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے بلوچ ڈاکٹرز فارم کے جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کی مدد پورا ہونے کے بعد تنظیمی دوستوں کے صلاح و مشورے کے بعد نئی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے گی جو تنظیم کے کاموں کو جاری رکھے گی اور آئندہ کی کابینہ کے چناؤں کے لیے الیکشن کمیشن بنائے گی بیان میں کہا گیا کہ نئی آرگنائزنگ کمیٹی میں ڈاکٹر دلدار بلوچ آرگنائزر اور ڈاکٹر قادر عمرانی ڈپٹی آرگنائزر اور پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جن میں ڈاکٹر تارک مرید ڈاکٹر اجاز نوتانی ڈاکٹر اقبال بلوچ ڈاکٹر سنگیم بلوچ اور ڈاکٹر حفیظ الطاف بلوچ شامل ہیں کراچی سے بلوچستان کے علاقے تمپ جانے والی مال بردار ٹرک گاڑی حادثی کا شکار ہو گئی علاقہ ذرائع کے مطابق گاڑی میں پرچن کا سامان لوڈ تھا جسے علل صبح پسنی شہر سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر حادثہ پیش آیا تاہم حادثے میں کسی قسم کی جانی نقصانت کی اطلاع نہیں ہے جبکہ حادثے کی وجہ ڈرائیور کی نیند بتائی جاتی ہے بلوچستان کے ظلہ مستنگ میں نامعلوم مسئل افراد کے حملے میں لیویز فورس کا اہلکار حلاق ہو گیا ذرائع کے مطابق لیویز فورس کا اہلکار سمیولار ڈیوٹی دینے جا رہا تھا کہ مسئل افراد نے شیرین آب کیلہ خوشنگ خیر کے مقام پر حملے میں نشانہ بنایا ترجمان کسٹم کی مطابق درخشان چیک پوسٹ پر ایک ٹرک کی چیکنگ کے دوران دس ہزار کلو سے زائد چالیا برامت کر لی جو کی سیپ کی کریٹوں میں چھپائی گئی تھی چالیا اندرون ملک سمگل کی جا رہی تھی جس کی قیمت دو کروڑ روپے بنتی ہے ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کسٹم کی ایک دوسری کاروائے میں لکپاس کے مقام پر ایک مشکوک ٹرک کو روک کر اس کی تلاشی لی گئے جس میں بڑے پیمانے پر کپڑا پیراشوٹ سائیکلے برتن اور ٹائرز برامت کر لیے گئے غیر ملکی سامان کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں سادہ لباس میں پاکستانی فورسز نے چار شیعہ نوجوانوں کو جبری طور پر ان کی گھروں سے اٹھا لیا ہے یہ جبری گمشد گیاں بودھ اور جمعیرات کی درمیانی رات ہوئیں جن شیعہ نوجوانوں کو سادہ لباس میں اہلکاروں نے ان کی گھروں سے جبری طور پر اٹھایا ہے ان کے نام سید عارف رزوی نجف عباس عبرار احمد اور تنویر عرف کاشف ہیں ان نوجوانوں کو تعلق نورت نازم آباد اور فیڈر بی ایریا انچولی سے ہے خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کو جبری طور پر ان کے گھروں سے اٹھانے والے اہلکاروں نے ان کے گھروں کی دروازے توڑ کر انہیں وہاں سے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے پاکستان میں رواسال جنوری سے جون تک تیرہ سو بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا غیر سرکاری تنظیم ساحل نے سال دو ہزار انیس میں بچوں سے جنسی واقعات کی رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق جنوری سے جون تک ایک ہزار تین سو چار بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا رپورٹ کے مطابق پنجاب میں چھے سو باون سندھ میں چار سو اٹھاون بلوچستان میں بتیس خیبر پختنخواہ میں اکاون اسلام آباد میں نوے جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ گلگت بلتستان کے تین بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی عرصے کے دوران صرف لاہور میں پچاس بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ بارہ بچوں اور بچیوں کو مدرسہ جات میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جنوری سے جون کے دوران سات سو انتیس بچیاں اور پانچ سو پچھتر بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے اس عرصے میں روزانہ سات سے زائد بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے افغانستان سے ملحقہ پاکستانی سرحدی علاقے مہمند میں سڑک کے کنارے نصب ایک بم کے پھٹنے سے دو پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق یہ دماغہ کا اس وقت ہوا جب پاکستانی فوج سرحد پر بار لگا رہے تھے پاکستان کے وزیر داخلہ نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہندوستانی کشمیر میں پراکسی استعمال کرنے کی دھم کی دی ہے کوئیٹا وفا کے وزیر داخلہ برگیڈیر اجاز شاہ نے کہا کہ اب وہ وقت نہیں کہ فزیکل اسٹرائک کرتا رہا ہے کرتا رہے گا میڈیا کو چاہیے کہ لوگوں کو تعلیم دے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئیٹا میں ہوئے ایک اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا افغان صوبے زابل کے شہر کلات میں کار بم دھماکے میں دس افراد جامب حق اور نوے زخمی ہو گئے میڈیا نے صوبے کے گورنر رحمت اللہ یرمل کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان کی جانب سے کیے گئے بم حملے میں انٹیلیجنس کی عمارت کو صوبہ چھ بجے نشانہ بنایا گیا واقع میں نزدیکی سپتالوں کو بھی نقصان پہنچا زابل کی صوبائی کانسل کے سربراہ تاجان حق نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد بیس ہے تاہم صوبے کی گورنر نے مرنے والوں کی تعداد دس بتائی ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ نزدیک عمارتوں اور مکانات کے شیشے ٹوٹ گئے ریاست حائی متحدہ امریکہ کی دار حکومت واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ سے ایک زخمی شخص چل بسا جبکہ واقع میں دیگر پانچ افراد زخمی بھی ہوئے خبروں کے مطابق واشنگٹن کے علاقے کولمبیا ہائٹس کے قریب رات گئے اپارٹمنٹ کے باہر فائرنگ سے چھے افراد زخمی ہوئے جنہیں طبیع امداد کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانیلا چل بسا سعودی وزیر توانائی شہزاد عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا ہے کہ روا ماہ کے آخر تک تیل پیداوار معمول پر آ جائے گی سعودی عرب تیل کی پیداوار کیلئے ہمیشہ اولین ترجیح رہے گا سعودی وزیر توانائی شہزاد عبدالعزیز بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ آرام کو تیل تنصیبات کی اصلا و مرمت مکمل کر لی گئی ہے حملوں سے متاثر ہونے والی تنصیبات اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہے اندرون ملک تیل کی ترسیل حملوں سے متاثر نہیں ہوئی تھی دہشت گردان حملہ تمام ترکی پذیر اور ترکی افتم مالک پر حملہ تھا خبریں آپ نے سنی آواز تھی سارن بلوچ کی آج کی خبریں نشریت کے پیش کارٹے ان اے بلوچ نیوز ایڈیٹر تے آدھی بلوچ اور میڈیا ایڈیٹر تے زہیر بلوچ ریڈیو زرنبش کے ساتھ اپنی وابست کی برقرار رکھنے کے لئے یوٹیوب پر زرنبش کے چینل کو سب سسکرائب کرنا مت بھولیں